جماعت اسلامی پر ملک مخالف جذبات بڑھکانے کا الزام بھی آئیت کیا گیا ہے اس کے علاوہ مرکزی حکومت اس خیال کی حامی ہے کہ اگر جماعت اسلامی کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا اور قابو نہ کیا گیا تو اس سے یہ منفی نتائج سامنے آ سکتے ہیں جیسے کہ جمہو کشمی ریاست کو بھارت سے الہدہ کرنے کے وقالت جاری رکھے گی نیز ریاست کا مرکز کے ساتھ الہا کی مخالفت کرے گی اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے واضح رہی چھے روز قابل وادی میں جماعت اسلامی کے امید ڈاکٹر حمید فیاض کے علاوہ جماعت کے مرکزی وزیلی ستح کے تین سو سے زائد عہد داران کو گرفتار کیا گیا جن میں کئی سنٹرل جیل سرین اگر متقل کیے گئے ہیں اس کے بعد ہی مرکز نے سو سنٹرل فورسز کمپنی آوادی بھیجی جن میں بی ایس ای بھی شامل ہے جسے انیس سو نبے کے بعد پہلی بار وادی میں تائیونات کیا گیا جس سے وادی میں خوف فراز فیل گیا ریاستی انتظامیہ نے کہا کہ یہ صرف انتخابات کی تیارن کو لے کر گرفتاریاں اور فورسز کے مزید نفری تائیونات کی گئی ہے اس کے بعد اب کئی ازلامی جماعت کے عدداروں کی گرفتاریاں پھر سے شروع کی گئی ہیں جبکہ بانڈی پورا کفوارا کے علاوہ کئی زیلی دفاتر کو بھی سیل کیا گیا ہے وہیں اگرچہ جماعت کے کچھ عدداران کے گھروں کو بھی سیل کیا گیا تھا تاہم بعد میں یہ سیل ہٹا دی گئی جماعت کے فلاہیام ٹرسٹ ادارے کے تحت چلنے والے سکولو میں زیر تعلیم بچوں کے والدین میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ کہیں ایف ایٹی کے سکولو پر بھی آپ باونتی آیت نہ کی جائے فلاہیام ٹرسٹ کے چیرمن محمد مگون کا کہنا ہے کہ ایف ایٹی کا جماعت کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ایف ایٹی کے اس وقت وادی میں تین سو سکول چل رہے ہیں جن میں دس ہزار آسات ہزار اور ایک لاکھ سے زیر تعلیم طلاب ہیں جن کا مستقبل اس فیصلے سے خطر میں پڑ سکتا ہے ادھر گورنر کے مشیر خرشید احمد گنائی نے واضح کر دیا ہے کہ ریاستی سرکار فلاہیام ٹرسٹ کے سکولو پر پابندی کا فیصلہ زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی کرے گی جماعت اسلامی نے اپنے دفاع میں اس پابندی کو گیر آئی گیر جہودی اور گیر اخلاقی کرا دیا ہے جماعت پر لگائے گیل زمان جھوٹے اور بے بنیاد ہے جماعت کی ہر سرگرمی سب کے سامنے آیا ہے اب جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پابندی کے خلاف عدالت کا رکھ کرے گی پابندی کے خلاف ریاست کی تمام مینسٹرین پارٹیوں اور الہیت کی پسند جماعتوں نے سخت مضمت کیا ہے جبکہ کئی احتجاجوں مظاہرے بھی کیے گئے ہیں مشترکہ مضمتی قیادت نے کہا ہے کہ جماعت خالص ایک دینی اور فلاحی تنظیم ہے جماعت پر پابندی کو جیار آئی لے استعماری حربہ قرار دیا ہم جماعت اسلام پر پابندی جو ہے منظور نہیں ہے ہمیں اور یہ دین میں مداخلت کے متراجف سمجھتے ہیں جو جب یہ کہ اہلی جیس کے قائدین کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ان گرفتاریوں کی مضمت کرتے ہیں اور یہاں جو چھاپماری ہو رہی ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہیں جنگ کا ماحول بپا کر دیا گیا ہے لوگوں کو دھرانے دمکانے کے لیے ہمیں مطلب یہ ہے کہ یہاں جمع کشمیر کا مسئلہ جو ہے حل کیا جائے پور آمن طریقے سے حل کیا جائے سابق وزیرالہ مہبا مفتی نے کہا کہ جماعت کا ملٹنٹو کے ساتھ تعلق کا کوئی ثبوت نہیں یہ ایک فلاحی جماعت ہے اس پر پابندی کے سخت نتائج برامت ہوں گے جو جماعت اسلامی جو ایک سوشل آرگنائزیشن ہے جو ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے ان کے اوپر جس طرح سے انتکامگیری سے بدلہ لیا جا رہا ہے جس طرح ان کے اوپر ایک بکڑ دکڑ کا ماحول پیدا کیا گیا ہے ان کے خلو میں ہمارے پوزشن ہولڈر بچے نکلتے ہیں جو وہ یہاں واقعی فلاحی آما کا کام کرتے ہیں سوشل ورک کرتے ہیں اور آج کی باپ تھی جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ گاؤں کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں یہ نہیں کہ یہ جماعت اسلامیوں کو پکڑ کے بند کر دیں گے جماعت اسلامی یہ خیال ہے ایک آئیڈیالوجی ہے تو میں نہیں سمجھتی آپ کسی آئیڈیالوجی کو قیاد کر سکتے ہو اس طرح سے جس طرح سے یہ کر رہے ہیں ہم اس کی پوری مذہبت کرتے ہیں پیپلز کانفرنس کے چیئر میں سجاد گانی لون نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ جماعت پر پابندی کیوں جماعت ایک سیاسی و مذہبی جماعت ہے اس تنظیم میں شاندار رہنما اور آنم سازتہ کی ہے انسی نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ جماعت پر پابندی لگانے سے حکومت کچھ بھی حاصل نہیں کرے گی بلکہ ایسے فیصل سے جمہو کشمری میں مفاہمت اور مسالحات کے سلسلے میں رکاوٹائے گی ڈاکٹر شاہ فیصل نے لکھا کہ حکومت کو ایف ایٹی سکول کو سیل کرنے سے پہلے ہزاروں ان سکولی بچوں کا سوچنا چاہیے جو وہاں زیر تعلیم ہے اور ان اساتذہ کا جن کا گھر چلتا ہے اس سے کشمری میں حالات مزید خراب ہوں گے پی ڈی پی کے عبدالقیوں وانی نے اسے گیر جمہوری اور گیر آئینی قرار دے کر کہا ہے کہ انہیں اس فیصلے سے حیرانی ہوئی اور اس فیصلے کو جلد منصوب کرنے کی مانگ کی حال ہی میں جو آرڈر آیا ہے کہ جماعت اسلامی کے تمام سکولوں کو بھانکیا جائے گئے وہ جماعت اسلامی پر پابنجی لگائی گئی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو آرڈر سرکار کی طرف سے محکم ہے محمدستان کی طرف سے بارد سرکار کی طرف سے یہاں کی ریاست انسلامی کے طرف سے جماعت اسلامی کو طالب ان کے سکولوں کو طالب بند کرنے کے حقامات ان پر لگائی گئی پابنجی کو فوری ترہٹایا جائے کیونکہ جماعت اسلامی ایک سیاسی سوشو اکنامک اینڈ پولٹیک کا ریلیجس آرڈنیشن ہے ایجینیہ رشید نے اسے مضحقہ قیز قرار دے کر کہا ہے جماعت پر پابندی آئد کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں وادی کے مشہور عالم دین عبدالرشید داؤدی نے اسے احسوسنا قرار دے کر کہا ہے جماعت پر پابندی لگانا امن و امان کو مزید خراب کرنے کے مترادف ہے ادھر جماعت اسلامی ہن نے بھی اس کے مضمت کرتے ہوئے پابندی کو ہٹانے کی مانگ کی ہے جماعت اسلامی جمع کشمیر پر نہ ہی یہ پہلی بار پابندی آئد کی گئی ہے اور نہ ہی آخری بار ہوگی پاک بارد کے الگ ہونے کے بعد جماعت انیس سو چوون میں ریاست میں الگ اپنے ایک آئین کے تحت بازابتہ طور قائم ہوئی اس کے بعد جماعت میں ریاست میں اپنی جڑے گارتے ہوئے انیس سو اکاتر کے لوگ سوائے انتخابات اور پھر بہتر میں سیملے انتخابات میں حصہ لیا جماعت نے انتخابات میں دہنگلی کا الزام لگایا اور بائیس میں سے پانچ سیٹے جتنے میں کامیاب ہوئی انیس سو پچھاتر میں شیخ عبداللہ کی ریاست کی سیاست میں واپسی ہوئی لیکن اندرہ عبداللہ ایک آڈ کے ساتھ جس کے جماعت نے شرید مضمت کی اور کہا کہ یہ مسلح کشمیر پر ریوان قراردادوں کی خلاف فرضی ہے جس کے بعد جماعت پر پابدی آئیت کی گئی اس کے بعد جماعت میں انتخابات میں حصہ لیا اور پھر ستاسی میں مختلف مذہبی جماعتوں نے مل کر ایک اتحاد مسلم یونائٹیڈ فرنٹ قائم کیا جس میں جماعت کی سربراہی والی اتحاد میں تیس فیصی بوٹ حاصل کیے لیکن اس اتحاد میں صرف چار سیٹے حاصل گی اور ساتھ ہی دہنگلی کا الزام لگایا جو ریافت میں شورش کی وجہ بنی یوسف شاہ سعید صلاح الدین بنے ریپورٹ سے یہ مطابق اگر دانگلی نہ ہوتی تو ایم یو ایف پندرہ سے بیس سیٹے جیتے میں کامیاب ہوتی انیس سن نبے میں دوسری بار جماعت پر پابندی آئیت کی گئی پھر انیس سترانمے میں کانگریس سرکار نے یہ پابندی ہٹا لی تھی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ جماعت پابندی آئیت کرنے کے سخت نتائج برامت ہو سکتے ہیں کیونکہ ان سے کشمیری لوگ بھی ہمدردی رکھتے ہیں ادھر عوامی حلقوں کا ماننا ہے کہ جماعت کے تحت چل رہے ہزاروں بہتل مالوں کے بند ہونے کے وجہ سے کئی بیوائے اور اتیم بے سارا ہو گئے ہیں اور اب وہ بیق مانگنے کے لیے سڑکو پر آنے کے لیے مجبور ہو سکتے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کیا جماعت پر پابندی کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے اگر نہیں تو اس کے نتائج کیا سامنے آتے ہیں جماعت پر لگی پابندی پر آپ کی کیا رائے کمیٹ بوکس میں سرور بتائیں بیرو ریپورٹ خبر اوڈو